دوستو کتنا اچھا ہو کہ ہمیں کمپیٹر کے تمام امپورٹنٹ سیٹنگز ایک ہی بٹن سے ایک ہی کلک کے ذریعے ہمیں تمام سیٹنگز وہ ہمارے سامنے آ جائیں بیشک وہ ایڈمیسٹریٹیو ٹول ہوں بیشک وہ آٹو پلے ہو بیشک وہ کوئی بھی کردنشلز ہوں بیشک وہ کمپیٹر بیک اپ کر کے حوالے سے کوئی سیٹنگز ہیں تو آج میں آپ کو اسے کہاں گا کہ کیسے آپ ایک بٹن کر 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 یہ تمام سیٹنگز وہاں پر کٹھے کر سکتے ہیں تو میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سلمان رضا اوفیشل یوٹیب چینل تو آئیے کو شروع کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کمپیٹر کے کوئی بھی سیٹنگ اگر آپ چاہتے ہیں تو آل موڈز کا ایک بٹن کر 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 وہ تمام سیٹنگز آپ ایک آل موڈز کے بٹنز ایکسیس کر سکتے ہیں ڈیسٹ اوپ پر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر رائٹ کلک کر کے یہ آپ آ جائیں گے فولڈر کے بٹن میں آنے کے بعد ایک میں کوڈ آپ پتا دوں گا ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا آپ کو جسٹ یہ کوڈ وہاں پر جا کے ٹائپ کرنا ہے یہاں پر آپ اس کو رینیم کریں گے اور رینیم کر کے آپ کو ٹائپ کر دیں گے آل موڈز یا پھر یہاں سے وہ کوپی کریں گے اور یہاں سے اس کو پیسٹ کر دیں گے جیسے ہی آپ اس کو پیسٹ کریں گے آپ یہ دیکھیں یہ کنٹرول پینل کا ایک بٹن یہاں پر کریٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ اس کنٹرول پینل کے بٹن کو دبل کریں گے تو یہ تمام سیٹنگز آپ کے سامنے یہاں پر آ جائیں گے اب آپ کو دیکھیں کہ یہ ایξن سانچر کے سیٹنگز آ گئیں آپ کے سامنے ایڈمیسیٹیو ٹ屠و کی تمام سیٹنگز کریٹ انفارمنٹ ہارڈسگ پارٹیشن ھا گئی ہے تمام کی تمام اس سے ریٹڈ سیٹنگ ہے۔ آپ اپلیٹی اللہ سے تمام سیٹنگ زال دینگ کے حوالے سے تمام سیٹنگز آ گئیсть آپ کو مدینڈ کی حوالے سے آپ کی کلرینیٹس سیٹنگز آپ کے سامنے آ گئیں ٹھیک ہے اس کے بعد credential managers کی settings آپ کے سامنے آگئے ہیں date and time یہ setting کے ذریعے یہاں سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں کوئی default programs آپ نے کرنا ہے desktop get gets کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ changes کرنی ہے device managers آپ کو اگر آپ کو چاہیے devices in printer کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے تو یہ تمام کا تمام اور display کے حوالے سے کچھ setting آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے اپنے access centers کے حوالے سے دیکھنا ہے ہے کچھ تو یہ تمام settings جو ہے نا folder options آپ کے پاس یہاں پر آگئے fonts آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں getting started آپ کر سکتے ہیں home page کے حوالے setting کر سکتے ہیں indexing options آپ کے سامنے آ جائیں گے internet options کے حوالے سے بھی آپ یہاں سی setting کر سکتے ہیں key board کے حوالے سے آپ یہاں سے setting کر سکتے ہیں ٹھیک location and other other sensors کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں mouse کی آپ setting کر سکتے ہیں یہاں سے اچھا جی network and sharing کے حوالے سے آپ یہاں setting کر سکتے ہیں notification area icons بنا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے parental controls آپ یہاں سے create کر سکتے ہیں personalization کی setting آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک ہی button کے اندر آپ نے یہ تمام کے تمام settings اپنی recovery آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تمام کے تمام settings آپ نے sounds کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے speech recognition کے حوالے سے کر سکتے ہیں systems کے حوالے سے یہاں پر یہاں سے setting آپ اس کی کر سکتے ہیں troubles shooting کے حوالے سے آپ یہاں کر سکتے ہیں user account کے حوالے سے آپ پاسورڈ remove کرنا ہو پاسورڈ لگانا ہو اور کوئی account نے اب بنانا ہو تو وہ سب یہاں سے کر سکتے ہیں تو دیکھا دوستو کہ اگر ہم چھوٹے سی tricks کو سمجھ لیں گے تو وہ ہمارے لیگ کتنی آسانی پیدا کر دے گی control panel میں جا کر ہم search کرتے ہیں button میں پھر کچھ options ہمیں ملتے ہیں پھر دوسرے میں جاتے ہیں پھر تیسرے میں جاتے ہیں یہاں ایک ہی button کے click سے آپ کو تمام کے تمام options مل جائیں گے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ code کو جسٹ لاکر آپ نے یہاں سے right click کرنا ہے اور folder کے button پہ جا کر یہاں یہاں پر اس کو اس کو click کر کے اور یہاں پر اس code کو paste کر دینا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ٹک آپ کو پسند آیا ہوگا next video کے لیے اپنے خیال رکھئے گا انشاءاللہ ویڈیو میں لکات کرتا ہوں